بسم اللہ الرحمن الرحیم مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام فکر ری رضا کا جو علم قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب لے کے کریا کریا نگر نگر پھر رہے ہیں اس کے پیچھے تاریخ ہے پوری لامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ سے لے کر قائد اہل سنت علامہ شاہ من ورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ تک یہ ایک سلسلہ ہے اسی چیز کو لے کر ڈاکٹر صاحب آگے بڑھے اور جو آلہ حضرت امام امر رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا موقف تھا اس کو اجاگر کیا اور اس پر پہرا دیا اسی کی پیداش میں ڈاکٹر صاحب نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ انہوں نے عقیدہ اہل سنت کا تحفظ کیا اور باطل افراد باطل نظریات کی سرکوبی ہوئی انہیں یقیناً شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور انشاءاللہ وہ کرتے رہیں گے عزرت احمد اشرف آصف جلالی صاحب کی یہ استقامت ہے اور یہ استقامت یقیناً انہیں قائدہ اللہ سنت اللہ شاہ مدن رانی صدیقی رحمت اللہ علیہ سے ملی میں ڈاکٹر صاحب کو کمزل ایمان سوسائٹی کی طرف سے حدیعہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے دلیرانہ انداز میں اس پر اپنا موقف پیش کیا اور اس پر ڈٹے رہے یہ قید و بند کی جو صورتحال ہے یہ تو ان کے لیے ایک عزاز کی بات ہے اور عقیدہ کا تحفظ بڑے بڑے ہمارے علماء مشایخ فسل گئے اور باطل نظریات سے انہوں نے سمجھوتا کر لیا لیکن ڈاکٹر صاحب اپنے موقف پر ڈٹے گے رہے کیوں؟ کہ اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات یہی بتاتی ہیں کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سرسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا یہ ڈاکٹر صاحب کو میں ایک دفعہ پھر دل کی اتھاگ رائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کمال جرت اور استقامت کا مظہرہ کیا اسی دوران مناظر اسلام حضرت مولانا محمد عبد جلالی صاحب کا وصال ہوا علامہ عبد جلالی صاحب بھمباغ دہل مسئل کے علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ کو پیش کیا کرتے یہ انہی کا خاصہ تھا کہ انہوں نے فکر رضا کا پھریرہ لہرائیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت میں عالی مقام عطا فرمائے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے